ہلو دوستو نمسکار آداب سواگتہ آپ سبی بھائیوں کا زیہ اشٹائل میں دوستو کل جو ہے جمنا کے کنارے کٹہرہ ایک ہے علاہباد میں یعنی پریاغ راج علاہباد میں کٹہرہ ایک ہے جو بارہ دری آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہوگا بارہ دری کے بغل میں ایک نالہ اسی کے بغل میں کٹہرہ پڑھتا ہے تو نالہ جو ہے نالے کی ٹھیک بغل میں اوچھے پہ ہے ایک ٹلے ٹائپ کا اس کے پیچھے مکان ہے تو وہاں سے پتنگ جو ہے ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اتھے پتنگ کا تو کل ہلی کائٹ کلپ جو تھی کل اس کا جو ہے میج تھا اور ہم بھی گئے تھے دیکھنے کے لیے خاص کر کے چننو بھائی جو اپنے ہاتھوں کی پتنگ بڑھاتی ہیں تو مہج جب شروع ہوا دوستو تو اپوزن پارٹی ان کا مہج جو تھا وہ مہاکال سے پڑھا تھا تو بہت اچھی ٹیم ہے بہت نام ہے اس کا جیسے ہی مہج شروع ہوا پہلی پیچ ہوئی تو پہلی پتنگ علی نے لڑایا تھا علی کائٹ کلپ میں علی نے کیا کیا تھا اس طرح سے دیکھئے یہ مان لیا کہ اس طرح سے دونوں پتنگ ایسے اڑے ہیں تو علی نیچے سے ایسے کر کے گیا ہے ٹھیک ہے یعنی علی جو ہے مان لیا کہ اگر یہ والی علی ایسے گیا اور ایسے ہی چلا گیا یعنی ہوا یہاں پہ ہے ہوا یعنی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر ہوا یہ سیدھ میں پتنگ یہ تنی اور یہ تنی ہے آپ ہوا کو توڑ کے اگر یہاں چلے جاتے ہیں تو یہ والے کی تو مضبوط ہے چونکہ یہ ہوا پہ ہی رکھے ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا پہ رکھا ہے یہ ادھار نہیں آیا ایسے کر کے تو یہ ہوا کو توڑ کے ایسے کر کے یہ اندر یہ ادھام ایسے چلے آئے اور اس نے کیا کیا وہ ایسے کر کے ٹھوگویا اور یہ اندر کا ہی اسی طرح کا مٹھا ہلکہ لیے تھے وہ اس نے سیدھا 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 ایسے کر کے سیدھا ایسے کر کے مار کے ایسے نکل گیا یعنی سیدھا پہلے ڈھوگویا پھر ایسے بیڑا کر کے ایسے مار کے نکل گئی ہے اندر کی طرف ہلکی ہلکی لیے جب کوئی آدمی ہوا کو توڑ کے جاتا ہے تو اس حب سے پہلے وہ کمزور ہے وہ تو ہوا توڑ کے گئے ہے اگر یا تو آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی آدمی جیسے ہم نے آپ کو بتایا سے کھیچ رہا ہے پاور سے تو آپ کو پچیس یا بیس کے اوپر کھیچیں گے تب اس کو کاٹ پائیں گے اگر آپ بے ہوا پہ جاتے ہیں اور ہوا پہ کا مطلب ہے کہ ہم پہلے ہی بیس کا پاور لیے اپنی پتنگ کو رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم توڑ کے گئے ہماری ہو گئی سترہ اگر اب ہم کھیچیں گے تب وہ ہماری بیس ہوگی اور یہ پہلے ہی بیس کا لیے ہوا رکھے ہوا ہے جیسے ہی ہم ادھر جاتے ہیں ہماری سترہ کی ہے وہ ایسے گھر کیے لے کے نکل گیا تو یہ بے ہوا پہ جانا کمزور ہو جاتا ہے پتنگ سب سے نمبر ون آپ لوگ جو پتنگ لڑاتی اس بات کو بالکل سے اچھے سمجھ لیجے اگر وہی یہاں پہ پتنگ رہتا اور یہ بھی آتا یہ بھی آتا یہ بھی آتا ایسے کر کے ہوتی تو یہ ہوتا ہے برابر ہی پیچ اور پیچ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اس میں ہوشیاری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا نہیں مائنڈ کام کرتا وہ اپنے پاور پر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاور ہم کھیچ لیں گے لیکن ہوا کا بہت رول ہوتا ہے پتنگ میں ہوا اگر آپ کی ایک نام صحیح دیشہ میں آپ کی پتنگ ہے آپ ادھر ادھر نہیں گوسیں تو آپ کا پہلے ہی وہ بیس کا پاور لیے تیار ہے اور آپ بے ہوا پہ جاتے ہیں تو آپ کا بیس پہ تھا وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ جب پاور سے کھیچیں گے تو بیس آئے گا یہ کھیچ لے گا تو آپ بیس کا تو بیس پہلے ہی تھا اور یہ کھیچتا ہے تو اور دو تین پوائنٹ بڑھ جاتا ہے تو بیس سے زیادہ ہوگے تو اپوزٹ پالٹی کا کٹنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر کہیں پہ یہ ڈھیلا لیے ہوا ہے ڈھیلا یعنی پاور تو ہے لیکن دیرے دیرے اگر کر رہا ہے تو وہ پاور نہیں جب پاور سے کھیچتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس میں وزان آ جاتا ہے مضبوط ہو جاتی تو کٹ لیتا ہے تو وہ پہلی پتنگ کٹ گئے اس کے بعد میں اور بھی مائچ ہوئے تھے ایک ہاں وہ اسی سائٹ پر جس سائٹ پر جننو تین مائچ ہو رہا تھا یعنی ایک جننو بھائی کا ایک دو اور تو تین وہ سائٹ تھے تین یہ سائٹ تھی تو جب ایک پیچ ہو جاتی ہے تو دوسری ٹیم لڑاتی ہے تو وہ بھی اچھا لڑا رہے تھے اور ایک اور ٹیم تھی جو تیسری تھی دوستو وہ چھے کی چھے پتنگ یعنی دو پتنگ کا ٹورنمنٹ ہے یعنی دو ممبر کا ٹورنمنٹ ہے ایک ٹیم میں دو رہیں گے اور دو کے بعد میں ایک آدمی کو تین پتنگ لڑانی ہے یعنی ٹورنمنٹ یہ جو رول بنا ہے دو ممبر رہیں گے اور اس میں ایک ممبر کی ایک پیس جو ہے وہ پانسو روپائے یعنی دو ممبر کی ہزار روپائے ہیں اور یہ رول ہے کہ اگر تھوڑا سا باہر کا پتنگ اگر ہلکا سا نکلتا ہوا ہے تھوڑا سا ایسے راؤن نہیں ہے وہ نہیں لڑے گا لیکن تھوڑا سا وہ لڑ سکتا ہے لیکن اگر اپوزیٹ پالٹی نہیں لڑانا چاہتی تو اتروا نہیں سکتی ہے تو چھے پتنگ اس نے جو کاٹا تھا دوسرے ٹیم کو چننو بھائی کی ٹیم کا مفیل سے بتاتی ہیں بعد میں تو ایک جو ٹیم اپوزیٹ دائنے طرف سے جو ہمارے کرائیلی کی ٹیم چننو کی لڑ لی تھی وہ بائیں طرف تھے اور دائیں طرف والے جو ہے اس میں ایک ٹیم اور تھی اس نے چھے پتنگ ایک پتنگ سے ہی چھے پتنگ کاٹ دیا یعنی ایک پتنگ سے پہلے کاٹا اس نے انہوں نے اپجیکشن کیا تو اتر گئی پھر ایک پتنگ سے پانچ اور کاٹ دی بہت اچھی پتنگ کاٹی وہ ہوتا کیا تھا چونکہ اس کے ہاتھ میں پاور تھی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ہاتھ میں پاور ہے تو آپ سترہ پہ جائیے اور آپ اگر کھیچ سکتے ہیں تو دس اور کھیچ دیا سترہ دس ہو گیا آپ کا جو ہے قریب ستائیس کے لگ بھا وہ یعنی اتنی پاور وہ کیا کرتا تھا وہ اتنا بڑے ہوا پہ رکھے یہ ادھر گئے وہ ایسے کر کے آگئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آگیا ایسے چڑھا لیے اوپر یعنی پتنگ کو ایسے آیا یہ آگے ایسے چڑھایا جب چڑھا لیے تو دور کے قریب ہو گئے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو یہ ایک بل دیکھے وہ ایسے کر کے باہر کی طرف ایسے ہلکا سائے سے کھیچ لیتا تھا یہ مارے بھی کچھ بھی کریں ان کی پتنگ کٹ جاتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں پاور تھی جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم اندر گستے ہیں تو پاور کا ہونا ضروری اگر وہ بیس ہے تو ہماری پچیس ہونا چاہیے تب ہی ہم کٹ پائیں گے تو وہ بندے کے اندر طاقت تھی اور ان بھائی کا نام بھی اس کا نام تھا یاد نہیں آ پا رہا ہے اگر یاد آتا تو بتاتے ہیں پھر اسی پرکار سے انہوں نے بہت اچھی پیچ جو لاشٹ والی کاٹی تھی یہ گئے یعنی یہ والا جو ادھر سے آیا اس کا بھی اچھا پتنگ کا یہ چڑھایا ہے یہاں یہاں چڑھایا ہے اس نے کیا کیا جلدی سے آیا ایسے کر کے یوں چڑھا لیا ہے چڑھا کے ایسے کر رہا تھا چڑھاتے چڑھاتے جیسے ہی انہوں نے ایسے کیا وہ کھالی باہر کا مڈھا کر کے ایسے چھوٹکی پکڑ کے یوں مار دیا یعنی اس نے کھیچا دی بس ایسے باہر دکھایا یوں کر دیا چلے گئے کیونکہ جب یہاں پہ آیا پھر ایسے جب آتا ہے تو ہوا پہ بڑھے آگے مڈھا باہر کا دکھا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے وہ باہر کا مڈھا کر کے جھٹکا مار دیا چھٹویں پتنگ کڑ گئی آزمی اس کی پاور کام کر گئی اور باہر طرف والے میں چننو کے علاوہ بھی ایک اور بھی ٹیم تھی اس میں بھی لوگ بڑھے ہوئے تھے اس کے پاس بھی بہت پاور اچھی تھی اور بہت اچھی پتنگ لڑا رہا تھا پتنگ لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوا یوں ہے ایک دم تو ہم بہت اندر ایسے نہیں جائیں گے ہوشیاری جو ہوتی ہے ہم یہ پتنگ کو ایسے موڑیں گے پل دیا اس کو لگا کیا ہمارے طرف آ رہا ہے تو یہ بھی آ گیا پل دے کے پھر ہم اس کے کننے پہ آئے جب کننے پہ آئے تو یہ پھر وہ اور گز گیا جب اور گز گیا تو اسی پہ پتنگ کو بل دے کے سیدھا ایسے چڑھا کے باہر کھیچ لیتا تھا پتنگ اس کی کٹ جاتی چونکہ جگہ بھی ایسی تھی کہ جو باہر طرف والے ہیں وہ لوگ پیچھے پڑھ لائے تھے اگر نیچے سے ہیں اور پیچھے سے ہیں تو آپ چاہے جیسے بھی اس کو کھیچ لیو گئے یہ نازم استاد کا کہنا کہ اگر کوئی آدمی پیچھے سے ہے تو ہم ایسے جائیں گے اور جانے کے بعد میں بل دے کے بس کھیچ لیں گے تو وہ کٹ نہیں سکتا وہ چاہے مارے چاہے کچھ بھی کرو کٹ نہیں سکتا یہ نازم استاد کا کہنا تھا تو وہ بھائی استاد ہیں ان کو زیادہ علمہ ہے اس کے علاوہ باتیں ہیں ہماری جو ٹیپ دی وہ چننو بھائی کی جو اور پتنگ کٹی تو اس کو سمجھاتے ہیں کیا ہوا تھا ایک توالی کٹ گئے پھر چننو کی باری آگئی اب یہ چننو نے لڑانا شروع کیا انہوں نے کیا کیا کہ پتنگ یہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ہوا پہ آئیے اور یہ یہاں پہ یہ ایسے آیا یہ بھی گئے بل دیا پھر ادھر کرا یعنی پتنگ سے باہر جب آئے تو انہوں نے سوچا کرنا آجائے تو اور آگیا پھر یہاں پہ ایسے وہ بل دے رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے کیا اور پھر یہ اور اندر آگیا جب جگہ دیا تو یہ اور اندر آگیا اور یہ بل دے کے جیسے ہی اندر آیا ایسے کر کے ایسے چھوہا لیا ایسے چھوہا کے بہت تیزی سے چھوائے تھی چھوانے کے بعد میں وہ جیسے ہی ایسے نیچے آتا ہے تو اور تیزی سے چھوہا کے بس ایسے کر کے جب پھنکا دینے لگے تو ان کی پتنگ باہر کئی چکر کھا رہی تھی اور اس کی اندر کی کھا رہی کے لئے کین وہ چونکہ ہوا پہ تھا اور یہ ہوا پہ نہیں تھے تو ہوا پہ ایکتب سلاک ایسے رکھے تھا چنو اور یہ والا جو ہے جو ایدھر سے ایسے آیا تھا یہ سلاک رکھئے یہ دیکھیں ایسے آکے یعنی کوئی چیز اگر آپ ایسے کر کے تیز رکھو اس کے اوپر ایسے رکھو گے تو پتنگ ہماری اپنے آپی نیچے چلی جائے یعنی کہ ہی کٹ کے جو پتنگ کا طریقہ ہے بیلنس ہونا چاہے لیکن وہ یہاں آگیا اوپر چڑھا لیا اس نے چنو نے سیدھا اگرام اور بہت اچھا کانفیڈن کی مطلب اگرام سے جو پتنگ کا لڑانے کا طریقہ ہوتا ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے بھی گلتی نہیں کیا ایک آدمی ہوتا ہے کہ گلتی کرتا تو آدمی اس کو بولتا ہے کہ یار تم نے یہ گلتی کیا بہت اچھے ٹائمنگ سے اسے چڑھا لیا چڑھانے کے بعد میں باہر کئی چکر دو چکر میں وہ کٹ گئی ایک پتنگ یہ کٹی جنروں نے پھر پیچ ہو گئی پھر پیچ آئی اس کی یہ باری باری آتی ہے لیکن ہم ایک ساتھ میں سمجھا دیتے ہیں چونکہ جو ہے پھر دوسرا لڑاتا ہے پھر یہ آتے ہیں پھر تیسرا لڑاتا ہے پھر یہ آتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ان کی پیچ جو تھی وہ بتاتے ہیں پھر تیسری پتنگ آئی یہ نیچے سے گئے ٹھیک ہے اب ہوا جو ہے تھوڑی سیدھا رو گئی تھی تو ان کی ہوا یہاں پہ تھی اور اس کی یہاں چلی گئی تو یہ یہاں سے یہاں پہ آیا اور آنے کے بعد میں ایسے کر کے سیدھا سیدھا ایسے کر کے دوبوتا چلا گیا اس نے کیا کیا کہ اس کا اس طرح سے مٹھا ہو گیا یعنی سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا اس نے چکر دے کہ پورا اسے کھیچ لیا ایسے صحیح دشاں میں اس نے کھیچا باہر کا حلکہ سے مٹھا تھا پوری پاور سے کھیچ وہ کٹ گئی اس کی تو تین پتنگ اس طرح کھٹا ایک اس نے پہلے تو آپ کو بتایا کہ جیسے کہ ایسے چاہا کے اندر کپل دے دیا وہ کٹ گیا پھر تیسری میں بھی بتاتے ہیں کہ کیسے ہو در تیسری میں وہ ایسے کر کے پھر آیا اور یہ بل دے کے ایسے کر کے سیدھا اسے چڑھایا انہوں نے تو وہ ایسے کر کے مار رہا تھا اگر کوئی آدمی سیدھا مار رہا ہے تو آپ چڑھا کہ اس کو ایسے تھپکہ دیتے رہے گے تو وہ سیدھا سیدھا چلا جائے گا ٹھیک ہے وہ ایسے کر کے چلا اور چلنے کے بعد میں یہ سیدھا چلنوں نے ایسے چڑھا کے سیدھا کر لیا سیدھا کرنے کے بعد میں جب اس نے ایسے کر کے یوں مار رہا ایسے تو وہیں پہ پکڑ کے کھیچ لیا اور اتنا یہی سڑی پیچ ہے یہ کہ اگر ہم کسی کو کوئی آدمی ایسے چڑھتا ہے ایسے چڑھا ہماری پتنگ یہ ہے اور ہم ایسے کر کے کھیچتے ہیں جیسے کوئی اگر آدمی اندر چڑھے تو فوراں آپ چڑھا لیجئے یہی طریقہ اس کا آپ ادھر ادھر نہیں بھاگے اگر ادھر ادھر بھاگیں گے تو آپ کا کم دور ہو جائے گا آپ کی ہوا پہ سیدھا چڑھا لیا چلھانے کے بعد ابھی دور نہیں ہے جیسے ہی اس نے ایسے کر کے موہ کو موڑا پکڑ کے پورا پورا کھیچ دی اس نے تین پتنگ تو یہ ہو گئی تین پتنگ دوستو یہ ہو گئی ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ اب چوتھی پتنگ کی تیاریوں کے پھر دونوں ہوا پہ ہیں چننو کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے کہا چننو چھوٹا ہے ہم سے بہت وہ ہم سے کم سے کم پاندرہ سال سولہ سال چھوٹا ہے تو اس طرح سے ایسے آیا چننو پہلے تو یہ پتنگ ہے اس نے دکھایا کہ ہم یہ آپ کو صحیح کرانے کے لیے وہ ادھر آگے تو صحیح ہو گئی پھر وہ ادھر چلا اپنی ہوا پہ لیا اور یہی ہوشیاری ہے کہ اگر ہم ادھر گئے ہیں تو آپ ادھر آئے تو ہم پھر اپنی ادھر سے آکے ہوا پہ لے آئے یہ ہوا پہ لے کے اور بل دے رہا تھا بل لیتے دیتا ایسے کر کے چڑھایا ہے اور پھر بل دے رہا ہے ایسے کر کے بل دے رہا ہے اور اس نے اس طرح سے ایسے موڑا اور موڑ کے یہ ادھر پتنگ نکل گئی جب پتنگ ایسے موڑ کے ادھر آ جاتی ہے اور ہم یہی پہ چکر دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی آدمی ایسے آکے ایسے موڑ کے ادھر جاتا ہے ہم یہاں چکر دے رہے ہیں تو یہی چکر دیتے دیتے پھر سیدھا مار دیا جاتا ہے جب پتنگ باہر نکل جاتی ہے اوپر والے کی مارتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے تو بل دے کے ایسے سیدھا مار دیں گے ایک دم وہی پہ جہاں پہ لیے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو بہتے ہیں کہ بھندے میں آگئی تو اس پرکار سے چننو نے تین پتنگ بھندے والی کاٹی ہے وہ بار بار آتا تھا ایسے مارک ایسے جائے اور یہ بل دیتا دیتا ایسے پر کے مار پتنگ باہر ہو کے ایسے جب چلی جاتی ہے تب یہاں پہ مارا جاتا ہے ایسے پر کے بھندے میں سیدھا یعنی پتنگ ہماری پتنگ کے جو ہم نیچے سے لڑا رہے ہیں ایسے جب مارے گئے نا اس کو جو ہے جب اوپر سے کوئی باہر جا رہا ہے تو ایسے کر کے نیچے مارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھندے میں تو وہ ایک دم آسانی سے کٹ گیا اور تین پتنگ کٹ کے بھنا رو گیا اور دو ماہ جیت چکے ہیں علی کائٹ کلپ والے اور بہت اچھی دوستو کل فائٹنگ ہوئی بہت مزا آیا اور ویڈیو بھی ایک ہم نے بنائی تھی لیکن وہ علی کائٹ کلپ کے موبائل میں ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں بھیج پائے لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے سمجھایا شاید آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو یہ وہاں پہ ہوا تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور دیکھتے رہیے زیاج ٹائل میں شکریہ دھنیواد